دروش شریف کے اقسام اور دروش شریف پڑھنے کے فضائل میں جاننا چاہتا ہوں اور اسی طرح سے دروش شریف کی صحیح اقسام کی تعداد کتنی ہیں اور دروش شریف پڑھنے کے فضائل کیا ہیں ساتھ ساتھ میں سوہ لاکھ یا سوہ تین لاکھ اس طرح کا جو عدد ہے اس حوالے سے شرعی حکم کیا ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ واضح آیت ہے سورة الحزار میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی بے شک اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے فرشتے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیتے ہیں یا یوالذین آمنوا ایمان والو صلو علیہ تم بھی ان پر سلام بھیجو وسلم تسلیم خوب طریقے سے سلام بھیجو تو اس سے بات کلیئر ہو گئی کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے حوالے سے نص قرآن سے ثابت ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی اس پر ویڈیو بنائی تھی کہ وہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام مبارک آئے کسی بھی محفل میں ایک دفعہ تو آپ پر درود بھیجنا واجب ہے اور بار بار آپ پر درود بھیجنا بہتر ہے مستحب ہے اسی طرح اتنا سے بارگ ہونے کے بعد آپ پر درود شریف بھیجنا ایک دفعہ واجب ہے بہت ساری احادیث ہے جو اب آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے فضائل کے متعلق ہیں ذرا یہ آپ نوٹ فرمائیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت ناظر ہوئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عارم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ اسلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا ہے یعنی اتحیات میں جو پڑھتے ہیں یعنی السلام وعریکہ ایوہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو درود ابراہیمی یاد کروایا سکھایا اللہم صلی علی محمد وعلا آری محمد جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اسی طرح سے درود ابراہیمی اللہم بارک علی محمد وعلا آری محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آری ابراہیم انکا حمید مجید باقی فقہہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے درود شریف ہیں جو مسنون ہیں اب ان کو پڑھ لیا جائے اس کا آجر تو ملی ہی جاتا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں البتہ ان کا جو مفہوم ہے وہ صحیح ہے آپ پر درود و سلام بھیجنے کا یعنی جس میں شرکیہ کلمات نہیں ہے تو وہ یقینا پڑھیں اور اس کا آجر بھی ہوگا انشاءاللہ اور اللہ کی طرف سے رحمت کا پہلو بھی نمائے رہے گا اسی طریقے سے مختلف احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والے کو بہت سے انعامات سے اور فوائد سے نوازتا ہے مومنین کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا بدلہ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر ان پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں امام نسائی رحمت اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ابی طلحہ اپنے والے سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار نمائے تھے میں نے کہا آج ہم آپ کے چہرے پر خوشی کا آثار محسوس کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ اس بات سے خوش نہیں کہ جب بھی کوئی شخص آپ پر درود بھیجے تو میں اس پر دس رحمتیں نازل کروں اور جب بھی کوئی شخص آپ پر سلامتی بھیجے تو اس پر میں دس سلامتی نازل کروں تو یہ تفسیر قرطبینی ہے جو کہ حدیث آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے اسی طرح سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا نامدار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا یہ مشکاہ شریف کی حدیث ہے اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں آپ نے فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا اس کے دس گناہ معاف فرمائے گا اور قرب الاللہ کے سلسلے میں اس کے دس درجے بلند فرمائے گا یہ مشکاہ شریف کی حدیث میں ہیں اسی طرح سے جامع ترمیزی کی حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتی ہیں رحمت دعارم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پر قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر اکثر درود پڑھنے والے ہوں گے یہ حدیث جامع ترمیزی میں ہے اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے جو مشکاہت میں آتی ہے اس حدیث کو جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا ہے وہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے اللہ تعالی کے بہت سے فرشتے جو زمین پر سیاحت کرنے والے ہیں میری امت کا سلام میرے پاس پہنچاتے ہیں اس حدیث کا تعلق ان لوگوں سے بھی ہے جو روزہ اقدس سے دور رہتے ہیں اور انہیں روزہ مقدس پر حاضری کا شرف حاصل نہیں ہوتا چنانچہ ایسے لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قلیل یا کثیر تعداد میں سلام بھیتے ہیں تو فرشتے ان کا سلام بارگاہ نبوت میں بسل عقیدت اور احترام کے ساتھ پیش کرتے ہیں البتہ وہ حضرات جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے محبوب کے روزہ اقدس پر حاضری کی سعادت سے نواز رکھا ہے تو جب وہ بارگاہ نبوت میں سلام پیش کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہچانے کے لیے فرشتوں کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ روزہ اقدس پر حاضر ہونے والوں کو سلام آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں اس حدیث سے چند باتوں پر روشنی پڑتی ہے کہ اول یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جسمانی حاصل ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں زندگی حاصل تھی اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں بھی زندگی حاصل ہے دوم یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں سلام بھیجنے والے کے حق میں انتہائی سعادت اور خوشبختی کی بات ہے اور اسی طرح سے نمبر تین جب فرشتے کسی امت کا سلام بارگاہ نبوت میں پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سلام قبولیت کے درجے کو پہنچ چکا ہے اسی طرح سے اگلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھیجنے والے کو سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اسی طرح سے ایک روایت میں اور بھی آتا ہے جب فرشتے سلام لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے ہیں تو سلام بھیجنے والے کا نام بھی لیتے ہیں اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا فرشتے اس پر ستر رحمتیں بھیجیں گے اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری احادیث ہے جس میں بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں مزید تفصیل کے لیے شیخ الحدیث مردہ محمد زکریہ رحمہ اللہ کی کتاب فضائل درود شریف آپ پڑھیں انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا اللہ علم فجزاکم اللہ خیرن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ